ہلو اینڈ ویلکم ٹو فلم والا دوستو سوشل میڈیا پر ایک نیوز بہت وائرل ہو رہی ہے کہ اکشے کمار اور ٹائگر شروف نظر آنے والے ہیں ایک ہی مووی میں جس کو ڈائریکٹ کرنے والے ہیں علی آباز زفر علی آباز زفر وہی ڈائریکٹر ہے جس نے سلطان اور ٹائگر زندہ ہے جیسی بلوک باسٹر موویز دی ہیں یہ مووی ایکشن کومیڈی ہونے والی ہے اور ایکشن بھی کوئی چھوٹے لیول پر نہیں بلکہ ہائی لیول پر کیا جانے والا ہے افکارس یار دو بڑے سٹار ہیں دو بڑے ایکشن سٹار ہے اکشے کمار ٹائگر شروف تو ان کو لے کے اگر کوئی مووی بن رہی ہے تو ایکشن تو ہائی لیول کا ہونے والا ہے دوستو بتایا ایسا جا رہا ہے کہ 2022 کے سٹارٹ میں ہی اس کی شوٹنگ شروع ہو جائے گی لیٹ 2022 میں یہ مووی ریلیز کر دی جائے گی دوستو یہ نیوز جیسے ہی آئی ہے بہت سارے ریومرز پھیل گئے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بڑے میاں چھوٹے میاں کے ریمیک ہوگا اسی کی ایک ملتی جلتی سٹوری بنائی جائے گی ایکشن کومیڈی پر ابھی دیکھتے ہیں یار افیشل ایسا کچھ زیادہ ریویل نہیں کیا گیا ہے بس اتنا ضرور ہے کہ ٹائگر شروف اور اکشے کمار ایک ہی مووی میں نظر آئیں گے ایکسائیٹمنٹ یار بہت ہے کیونکہ دو جنریشن کے یار بڑے ایکشن سٹار ایک ساتھ نظر آنے والے ہیں دوستو آپ مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ اس مووی کو لے کر کتنے ایکسائیٹڈ ہیں کہ اکشے کمار اور ٹائگر شروف ایک ہی مووی میں نظر آئیں گے اس مووی کے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس کچھ اور نیوز ہے تو وہ بھی آپ کمیٹ میں شیئر کر سکتے ہیں اور اس قسم کے اور اپ ڈیٹس کے لیے فلمی ریویوز کے لیے باکس آف اس کلیکشن کے لیے پلیز فلم والا کو سبسکرائب کر دیں